ہر پال اللہ کی یاد میں ہوتا ہے یعنی ہر وقت تجارت میں خرید و فروخت میں گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملات میں معاشیات میں ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا دعا حضوری ہر وقت حاضر قرم ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی دیتا رہتا ہے اپنی چشم سے اپنی آنکھوں سے دیدار کرتا رہتا ہے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تجھے دیکھتا ہمہ پئے و پئے تجہاں بھی ہے میری نظر میں ہے تیرا روح ہر یک بشر میں ہے تیرا روح ہر یک شاہر میں ہے اللہ اللہ جدر دیکھو اسی کے جلوے قیشہ دیکھتی ہیں حضورت ولی اللہ ہر وقت اللہ کی یاد میں قیشہ رہے شکتی اللہ کا فرمان ہے رجال اللہ تجارت اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مرد مرد وہ ہے جو خرید و فروخت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا ہمیں مرد کرتا بچے پہلا کرتا اگر آپ تجھ کر سمجھنے کا مگر اللہ کی خرید تصوبہ میں بزرگوں کی خرید مگر وہ بھی صحیح ہے میرے گوز وہ بھی صحیح ہے جو بچے پہلا کرنے والے گا وہ بھی صحیح ہے بزرگوں کے پاس خانخواہی نکتے میں مرد کون ہے جو ہر بخت اللہ کیا دکھے ایک لمحے کے لئے بھی جو غافل ہوتا ہے بزرگوں کے پاس انہیں مرد نہیں کہلا تھا دوستہ ہر وقت ایسا یاد ہوتا ہے حضرت کاروبار نہیں کرتا ہے کہ ارے اللہ بورانہ تجارت میں بھی یاد کرتا ہے گھر میں بھی یاد کرتا ہے بزاروں میں بھی اسے یاد ہوتی ہے وہ بھول کاش نہیں ہر وقت اسے یاد ایلائی چلیا پھریا اٹھا بیٹھا ہر وقت اسے کی یاد میں مست نظر ہوتا ہے جدہ جیکھو وہی نظر آتا ہے اسے کو جیکھنا کام کرتا ہے پہلے اسے کلام پھر دنیا سے ہر وقت اسی محمہ ہوتا ہے کیسا حضرت سمجھ میں آرہا نہیں ایسا بھی ممکن ہو سکتا کیا ایسا بھی قاضی بل ہو سکتا کیا ہمارا کامنسنس مانتا نہیں حضرت ہر وقت ایسا اسے یاد کر کوئی زندگی کیسی گزارنا زندگی بھی نہیں ہے کیا دنیا میں نکھانا پینا تجارت کرنا اس وقت حیاء تو اللہ کو کیسا یاد رکھ سکتا بعض ہمارے بھائیوں کے خیالات تار ہے سٹیڑنگ ہاتھ میں ہے پورا دھیان پورا جو ہے کانشیانس پوری توجہ اس کی سٹیڑنگ پہ بیلنس پہ چلا رہا ہے چلاتے چلاتے گاڑی کا بیلنس پورا اس کی ہاتھ میں ہے فون آیا اٹھایا ہلو سلام علیکم والیکم انہیں کیا کی مسئلہ پوچھ رہا ہے چلا رہا ہے بیلنس اس کا نیچ ہے بات بھی کر رہا ہے بازو والا پوچھا اے دارا کھجور کھاتا کیا باگ ہے لابا پھینیے گھتا موں میں چاکلیٹ کی کھجور کی کھاتے ہوئے کھا رہا ہے بھی فون میں بات بھی کر رہا ہے بیلنس بھی سمان رہا ہے ٹرافک کو بھی دیکھ رہا ہے سیگنل پڑیاسو بھی دیکھ رہا ہے کھڑے کھوڑ رہا ہے گڑیاسو بھی بچ رہا ہے کدھر پھر نہ کدھر نہیں سب دے گے جا رہا ہے میں م��نگا یہ طرح بیلنس کھان گیا مخف اللہ کیا بات کر رہا ہے کیا چلا رہا ہے کیا کر رہا ہے بھا اتنا تیرا بیلنس کھان حضور بھ covid وہ بیلنس میرے اندر ہے میرے اندر ہے میرے انکانسینس میں ہے میرے لاشور میں ہے میرے اندر میں اُسے پھیٹ کر لیا اب تہتے شور میں آگیا وہ تہتے شور میں ساپنشنس میں ہے حضرات میں اُسے رکو ساب کامہ کر رہا بیلنس ہٹ گیا تو ایسی ہی بات ہے تو جیسا بیلنس رکھو سب کامہ کر رہا ہے کی اللہ کا ولی ہر بک جمال مصطفیٰ کو نظروں میں رکھے جندگی کتا مارا تپر مارا رسالہ کہاں کا بیلنس ہٹ گیا تو کہاں جاتی با میری ایسیدنٹ ہوتی کہتا نہیں حضور سے میرا چہرہ ہٹ گیا اللہ کی یاد سے میرا چہرہ ہٹ گیا میری زندگی بھی کوئی نہیں ہے دیسو زندگی ہے اس وقت اللہ والا جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد ہتا ہے اللہ کی دھن میں اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے زندگی سر بسر کرتا ہے میری دوستوں گزرگو آپ کو ولی معلوم ہو گیا سچا ولی کون ہے ولی اللہ کسے کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے رکھی یاد آتی ہے جس کے پاک بیٹنے سے ساری دنیا بھلائی جاتی ہے اللہ ہی اللہ کا خیال ہوتا ہے اللہ کی یاد میں وہ بندہ ہوتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ تم سچوں کی صحبت اختیار کرو ہمیں جب تک سچوں کے پاس بیٹھیں گے میری دوستوں اپنے آپ کو بچانا مشکل نہیں کیا بولتی حضرت عیسیٰ کتے باز یاروں کتے بزرگان کا نہیں گیا کتے درباروں میں جاکو بیٹھیا میں کتہ رویا کتہ پلایا مجھے کیا بھی مل رہا ہی نہیں ہے سال دو سال میں تو پانچ سال گتا کون دس سال سی پھر ہوں گتا میری تمنہ ہے مجھے اولاد ہونے کا تھا جب وہ شادی ہو کر دس سال ہو گیا مجھے ہوش نہیں میرے کتے کیسے تمنہ ہے میں لے کو بارگاہ میں پھر ہوں مجھے وہاں کیا بھی گیا تو بھرش نہیں نہیں ولی اللہ کے بارے میں شک ترتا نادان ہر ولی دینے والا ہے مگر اسی وقت جب اس پر اللہ کا حکم ہوگا بے شک ولی دیتا ہے دیتا ضرور ہے حکم خداوندی پر ضرور دیتا ہے میں کئی دن سے جاؤں میرے مرادان پورے نہیں ہو رہی ہیں کیسے حضرت کرنا مگر تو کیا بھا ولی اللہ نے گیا تو بے شک انسان کا کام پورا ہوتا بھا کیسا ہوتا ہمیں کیا کر رہی ہیں کتے بولے تو دل میں ہمارے پیاس لگنا پیٹ گھرے سو عجمی کو تمہیں لگ جا کوئی شربت دیئے تو پیٹا کیا با پھل پیٹ بھرکوا ہے اسے لگ جا پہ شربت دے لے رہے گر رہا ہمجھے گھر پیرے کنا یہ چھڑو حضرت میں شربت گریبت پیٹا نہیں جاتا پھل پیٹ بھرکوا ہے چھوڑے رہے کہاں گا یہ کیا شربت کرنی شربت گریبت ضرورت نہیں حضرت کا بھوک کا پیاسا ہے دو دن کا تین دن کا پانی جن کا بات تجھے قطبولے تو کیا دیتے دو حضرت کتا کیا دیتے دو پہلے خطرہ تو گیا تم میری زندگی رہتی کتا پیاسے کو خطری کی خدربا جو پیٹ بھریا اسے ہے نہیں لگ جا کو تمہیں بادم تو دیو لگ جا کو پشتا تو دیو فروٹان دال کو دیو کیا دیے تو بھی اسے خدر نہیں اور اسے چاہے گا ہمیں بھی پیٹاں بھر لیا کو وہ لینگنے جاری سا کیا خضرت ایسہ بھر رہے ہیں کوئسہ پیٹ بھریا یہ پورا دل دنگا کر لکھ جارا نہیں کیا با نش پرست خود پرست زن پرست شر پرست جا پرست یکتے پرستیاں دل میں رکھ لے کو گیا تو انہیں ولی بولتا میں خدا کو بتانے والا با کتا انہیں کیا انہوں دے رہیں کی بولنے کو تو گیا تو اگر وہ پیاسہ بن کو جاتا تو تیجھے خطرات ملتا تو تیری پیاس بوچھتے تھے مگر پیٹ بھر لے گیا اب ولی اللہ کیا کرتے ہیں بیٹھا وہ بھی حلد بولنے इ lle نماس آنگبارے میں بولے انہیں پھر بھر بھا تمہیں اسے نماس کا تو بولو روزے کا تو بولو اسے کیا تو بولو نہیں جو حضرت کا تھا یہ دنیا پوری بھر 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 بھا بھر 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 چا بھی بہر چا باگری چاہ چھئے گھر تو پی کو حضرت چاہ کڑھی چاہ کھاں کڑھی رہتی جائے نہیں حضرت کیا کی تو مجھے سو کڑوا کڑوا دکھ رہا ہے چاہ کڑھی نہیں با کھانا کڑوا نہیں با تیری بیماری کا تخاظہ ہے یعنی اس کی بیماری ہے با اس میں ہر چش کڑھی لگ رہی ہے یہ بھی ویساج با ہماری روح بیمار ہے ہمارا دل بیمار ہے خوران سچ ہے خوران حق ہے اسلام حق ہے نماز حق ہے روزہ حق ہے اولیاء کرام حق ہے سرات المستقیب حق ہے مزرگوں کا راستہ حق ہے کبھی یہ بولتے چھو گزار ہوتے رہا تھا سمجھنا اسے چڑھائے رہے تھا نہیں کتی بھی ڈگری وقت اسے حیبہ اسے انتارنا پڑتا پہلے اس کی بیماری کا علاج کرے تو اس کے بعد اسے کیا تو بھی دیو نمازی چھوٹا نے خالی مجھد مجھد گھر والے پریشان کیا رہے میں تجھے خالی مرید بنے وہ حضرت کرنے جا کو بید با ساہے مرید بنے اس کی مجھدش نے چھوڑ رہا ہے نبا کیا مطلب میرے دوست کہ اس کے دل میں جو بیماری تھی وہ بیماری کو اولیاء کرام نکال کے ہیں پھر اسے حقی حق لازار آتا ہے اگتی میں اسے کہتا ہے بولت پڑھ رہے نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے روزہ خوران پڑھ با وہ پڑھ بھاک ہو جاتا ہے یہاں کہتے ہیں گھر میں بھوتا رہا تو باجب گلی سے نکل جاتا ہے حافظہ مولانا اسے اس کا دل بیمار ہو رہا ہے یعنی بیمار آدمی کو کیا تھی بھی لگ جب دے با اسے سکون نہیں ملتا انہیں بچین بچین رہتا ہے سکون کے لیے کیا کرنا پہلے ہمارے دل کا ہماری روح کا وہ علاج کر لینا تو علاج سکون با کرتے ہیں سچے لوگ کرتے ہیں اولے اکرام کرتے ہیں انہوں بتاتے دیکھ با تیرے اندر نفس کی یہ بیماری ہے دل کی یہ بیماری ہے روح کی یہ بیماری ہے انہوں سے بتا کو اسے کیا کرتے ہیں اللہ کی دھن میں لگا کو اسے وہاں سے بھیشتے ہیں جیسا میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک واقعہ بول کا پھر میں آگے بڑھوں گا دوستوں سرکار غسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پیر کا مرید ہے حضرت شیخ حمد رحمت اللہ علیہ کا مرید مشہور واقعہ ہے میرے دوستوں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے ان کا مرید دھنگے کو کاروبار کو جانا تھا انہیں آپ کو پیر سے پوچھا حضور میں نے پیر صاحب آپ اجازت دیئے تو میں دھنگے کو جاکا تو کاروبار کو جاکا تو جانا چاہتا تو اس کے پیر بولے لوہی محفوظ پر دیکھے ولی کی نظر لوہی محفوظ پر ہوتی انہیں دیکھتا ہے دیکھ کو پیر بولے نکو جاو با تو کیا تو بھی آج گیا تو دھنگے کو تیرا مڈر ہوتا لوٹ مار ہوتا تو جانا کو انہیں پریشان ہو گیا میرا جانا ضروری ہے انہیں دیکھت میرا خون مہتا کریں کیا تھا نا با سیدہ پیرانے پیر کے نے آیا امید تھی اسے جو بھی درباری غوثیت میں آیا آج تکھالی نہیں گیا جو امید دیکھتا میں نے غوث کے دربار میں آیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بولے حضور میں دھنگے جانا چاہوں میرے پیر مجھے نکو گری گیا تو مڑ رہا ہوتا کر بول رہے ہیں گیا تو لوٹ مار ہوتا کریں تو میں اجازت دیو لوہ محفوظ میں دیکھے غوث پاک بھوبا تیرے پیر صحیح گوڑنس ہو تو گیا کہ ہوتا چاہے مگر تو ضرور جا پیر بول رہی مجھا غوث بول رہی ضرور جا غوث پاک گوڑنس ضرور جا سنیا سچی نے گیا جا کو پورا کما کو دھندہ گھندہ کر کو واپس آیا آتے آتے رستے میں نیم لگی تو کیارک ہوا اسے خواب میں چو رہاں کو مان پورا کان کو اسے پورا بڑھا گڑھا کر کو چلے گئے انہیں پریشان ہو کو اٹھا میرا مڑھا ہو گیا تو اٹھ کو دیکھا کہ میں جان دی سلام اور مال بھی سلام آتے ہیں خواب میں ہوا دیکھو خوش ہو کو انہیں کشم کشم اب میری جان بھی اچھی ہے محض بھی اچھا ہے کس کنے جانا کیا پیر کنے جانا کیا پیرانے پیر کنے جانا سوچنے لگا نہیں پیر کنے جنگے پہلے آپ کو سیدھا خوش ہو کو پیر کو بلیا بھٹو آپ کی دعاوں کی برکت سے انہرا جہان بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے پیر بولے نہیں جا با تو مجھے کی سنایا ضرور تھا میں بھی دعا کریا لیکن تو بچاس اور غوثے پاک کی دعا سے جا غوثے پاک کے پاس جا انہیں سیدھا دوڑتے میرے محبوب کے پاس آیا غوثے پاک کے پاس آیا حضور آپ کی دعاوں سے میں بج گیا تھا پیرانے پیر بولے دیکھ با تو ایک بار مجھے سنا گیا تھا ستر بار میں تجھے دعا کر رہا تھا ستر بار میں اللہ سے دعا کریا دے شک تیرے پیر جو بولے وہ سشت تھا تیرا مرہ ہونے والا تیرا لوٹ مار ہونے والا تھا میں دعا کریا یا اللہ اس کی تقدیر میں اس کا خون ضرور ہے اس کی تقدیر میں لوٹ مار ضرور ہے نقصان ضرور ہے مگر میرے مالک اس کے جسم کو ہونے والی بلا کو تو خواب میں بدل دے ہونے جسم کو ہو رہا ہے میرے مالک مگر وہ تقدیر میں ہے اس کی ماتا مگر اسی کو عالم میں امسال میں بدل دے خواب میں بدل دے تو اللہ نے پیرانے پیر کی دعا سے دنیا میں ہونے والی بلا کو خواب میں بدل دیا اب آج بھی ہماری ماں بہنیں ہمارے بھائیں اچھا خواب دیکھیں تو خوش ہوتیں برے خوابان دیکھیں تو فکر لگانے کوئی ایسا ہے کہ جیسا کیا کی چڑھائے کا سردہ رہتی ہے برا خواب لگا تو کیا تو خرزان رہتے نہیں ان کو پوچھو ان کو پوچھو ایسا پوچھو کیا رہے میرے خواب میں بندر آئیں میرے خواب میں ساپ آئیں میرے خواب میں انہیں آیا ہے کتہ آیا ہے درنا خوابان بھرے دیکھتے ہیں میرے ماں بہنہ دیکھتی ہیں پریشان ہوتے ہیں یاد رکھو میری ماں بہنوں غوث پاک کے اگر آپ عاشق ہیں اگر آپ ان کی مریدہ ہیں خادری ہیں ڈرنے کی بات نہیں اکتہ سمجھ لینا کہ میرے جسم کو ہونے والی بلا رہیں گی میرے غوث خواب میں بدل گئے فریشان نہیں ہونا ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں غوث کا مرید کسی عالم میں ڈرتا نہیں میرے دوست ڈرے کیوں میرے غوث پاک میں ہچش کی ذمہ داری لی ہے دوستوں آج بھی سورج بھی نکلے گا غوث پاک کی اجازت لے کے نکلتا ہے دربار غوث پاک دربار غوثیت سے اجازت لے کو نکلتا ہے زمان بھی میرے محبوب کا موتا ہے کہ ہم نہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں میرے گزرگوں اللہ والے جو ہوتے ہیں زندہ وہ جاوید ہوتے ہیں اللہ والے مدد بھی کرتے ہیں جہاں کہیں جو کوئی پکارتا ہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں وہ کیسے دوستوں اللہ کی عطا سے اللہ والا بے شک مدد کرتا ہے اس وقت دوستوں اللہ نے کہا کہ تم اپنے عامال کو اپنے آپ سے بچانا مشکل ہے سچوں کی صحبت اختیار کرو سچوں کے پاس جنگیں تمہارا ایمان بھی سلامت رہیں گا سب کچھ سلامت رہیں گا اب انہیں سوچا حضرت سچوں کے پاس جانا ہو با جانا ہو با انہوں گے تو کیا کرتے ہیں حضرت کیا بھی بول رہی نہیں ہے نا بزرگانے دین کیا بلتے ہیں ان کے پاس خان خاتا ہے جو بھی ولی تحمل ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے مریدوں کو تاقید کرتا ہے کہ تصور شیخ اختیار کرو دوستو دنیا کا ذہن رہا دنیا کے خیالان رہے تو انہیں نیا تھا دنیا کے خیالان اغیار رہے تو یار کیسا ہے غیران کو جب میں بٹھایا تو اللہ کا عشانہ با عشان اللہ ہماری جان سے زیادہ خریب ہے مگر دوستو یہ دنیا پوری ہمارے پاک بھری نہیں اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیان میں ہمارے دل میں ہمارے دل میں عشان کہ تمہارا خیال جاتا ہے تو زلزلال آتا ہے اس وقت یہ خیال جانا ایک بزرگ تھی بہت بڑے وہ بزرگ کے پاس ایک جنہ رہا ان کا کام کیا تھا جو بھی ان کا خریب ہوتا اسے رب کا دیدار کراتے تھے کس طرح دیدار کراتے تھے میں دوستو اس میں ایک جنہ کیا کریا سیدھا بھینسان چرانے والا تھا گیا وہ سرکار کے پاس وہ والی کے پاس حضور میری بہت تمنا ہے کہ میں سنا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس آیا اپنی مرادیں پوری لکھو گیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی میرے مولا کا دیدار ہوں اللہ کے خریب رہو ان کی خربت کو پاؤ یہ سنکر حضرت بولے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں سوال کے جواب کو جواب نہیں دیریں سوال میں سوال پیدا کریں وہ علی پوچھتے پہلے یہ بہت مرید بننے کو تو آیا لے تو کیا کرتا ہے تیرا دھندہ کیا ہے وہ یہ بولیا میرا دھندہ میرا کاروبار بھینسان رکھوں اس میں سے گھر نکال کو بیش پھوک ہے چیوہ تھے ایک تانگاربہ تک پہلے اہنے کا ایک نو مہینے پیکٹیس کرنا اچھی ترگیت میں پہلے کیا ہے پانچ پہچی نماز پڑھنا تہجب پڑھنا سوک کرو رات دل بھینس کو مجھ دیکھتے ہونا بھینس ہتی نہیں اسے دیکھے دے بیٹھنا سب کام ہوتے سکیاب نے بھینس کو گھوڑنا کہ یہ تسکیاب حضرت صورت کیا بڑا ہو جا کو پورے نمازہ صورت ہو گئے بھینس کو جھلے یہ تے بیٹھ تھا اس کی بیگی یا کہ تمہیں جب سی وہ پیر شاکت نے جا کوئے بھینس کے پر صدا ہو گئی تو نا تواری جوری بھی نہیں دیکھ رہی تو میں بازوٹ بیٹھ کو تم نہ بات کر رہوں تو یہ مجھے دیکھ رہی نینا جی خالی بھینس ہڈ 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 بازو گٹھتے بھینس کو خوب دیکھ لیا تھے بچ چند دن ہو گئے میری دوست تین بھینے کے بعد وہ بزرگ کے پاس انہوں دے جا کو دروازہ بند تھا دستک دیے حضرت اسلام علیکم کھوڑو دروازہ وہ ازرہ تُوچھو کون بھائیں حضرت میں ہوں کہاں اچھی بات ہے میں نے نہیں جا با ابھی تُو پاک ہوا نہیں ابھی تُو بھینس کو دیکھ لیتے ہو جا پھر بھیجئے پھر گیا پھر ایک تین مہینے خالی بھینس کو دیکھ لیتے بیٹھا اب تک بھینس کے باہر دیکھا تھا وہ اندر دیکھنے کا شروع تھا بھینس کے اندر فورہ ایک ایک چیز کو غور افکر کرنے لگا بھینس کی پوری تحقیت کیا اس کا جائزہ لیا کرکو تین مہینے ہوتیت پھر سیدھا وہ حضرت نے آیا دستک کیا افیر سب سلام علیکم حضرت دروازہ کھنوں کیا کون بھائیں انہیں حضرت بھینس کیا پھرت دیکھنے بھینس ہوتا دیکھتے 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 اس کے اندر آگئی ہوگا اہ جارے ابیتود پانکھانے جا بھی ہوگا جا پھر لیا پھر تین مہینے پرکٹیس چلیس کی فی بتا مہینے تین مہینے اتتا دیکھا دعوڑ لے چیا درادہ کھولتے گا اس اپوڑو بھائر ہم انہیں حیوان ہو اب بھینس میں ہوا سے آیا، اس کی کیا حضرت بھگایا ، سین ایک لگا کو حضرت توجہ کر کو جو تھا ان کے پاس نعمت اسے عطا کرے جابہ دے جی آگے اب ان کے دربار میں کتے کی سالہ سی پچیس سال سی بیس سال سی جو مریدان خلیفہ عجبہ جو تھے انہوں پوچھے کیا حضرت برسان سی تمہارے پاس تھے ہونٹی میں کیا بھی بولے نہیں انہیں خالی بھائیس کو دور نشڑنے والا آیا تو اسے حیسوں نیسوں سب دیر کو چھوڑے حضرت انہیں وہی سا کیا کریا وہ اس توبہ انہیں کریا سو تو نہیں کریا حضرت بھائیس انہیں جس جس سے محبت کرتا تھا کہ میں اس میں تجھ سے فنا کریا ابا کب انہیں اس کے دل کی محبت کے حشق کی تار جب سیدھا بھائیس تک گل گئی تھی فنا ہو گیا تھا میں نے اسے اپنے سیدھے سے لگا کر اس حشق کی تار کو بھائیس سے نکاو کے حشق رسکوڑ میں ملا دیا اللہ سبحان اللہ مرہ تکبیر مرہ رشانت تیرے طریقہ مجھے سب دیرے پاکہ مجھے سب دیرے پاکہ سب دیرے پاکہ